مقام صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین عزت مولانا مفتی شفی عثمانی صاحب رحمت اللہ علیہ کی تصنیف جیسے ہم پڑھ رہے ہیں صحابہ کرام کا خصوصی مقام احادیث نبویہ میں جن احادیث نبویہ میں ان حضرات کے فضائل و درجات کا ذکر ہے ان کو شمار کرنا اور لکھنا آسان بھی نہیں ہے اور ضرورت بھی نہیں ہے اس لئے یہاں صرف چند روایات لکھی جاتی ہے جن میں پوری جماعت صحابہ کے فضائل و خصوصیات کا ذکر ہے خاص خاص افراد یا جماعتوں کے بارے میں جو کچھ آیا اس کو چھوڑا جاتا ہے صحیح ہے اور تمام قدر اصول میں یعنی بنیادی کتابوں میں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لفرماقی خیر الناس قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم فلا ادري ذکر قرنین قرنین اور ثلاثة ثم ان بعضا قوم يشہدون ولا يستشہدون ویخونون ولا يؤتمنون وينظرون ولا يؤفون ويظهر فيه مسلمان بہترین زمانہ قرن میرا ہے صحابہ کرام کا زمانہ پھر ان لوگوں کا جو اس سے متصل ہیں یعنی جو ان کے بعد آئیں گے یعنی تابعین کا پھر ان لوگوں کا جو اس سے متصل ہیں یعنی اتبا تابعین کا راوی کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں رہا کہ متصل لوگ کا ذکر دو مرتبہ فرمایا یا تین مرتبہ فرمایا یعنی اس کے بعد ایک اور دفعہ بھی کہا یا دو ہی دفعہ بھی کہا صحابہ کے بعد تابعین اس کے بعد ایسے لوگ ہوں گے جو بے کہے شہادت دینے کو تیار نظر آئیں خیانت کریں گے امانتدار نہ ہوں گے اہد شکنی کریں گے بواہدے پورے نہ کریں گے اور ان میں بوجہ بے فکری کے مطافع ظاہر ہو جائے گا اس حدیث میں متصل آنے والی لوگوں کا اگر دو مرتبہ ذکر فرمایا تو دوسرا قرن صحابہ اور تیسرا قرن تابعین کا اور اگر تین مرتبہ فرمایا تو چوتھا قرن تابعین کا بھی اس میں شامل ہوگا صحیح ہے نا ربو داود ترمیزی وغیرہ میں حضرت ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تسبو اصحابی فین آحدکم لو انفق مثل احد ذہبا ما بلغ مد آحدہم ولا نصیفہو میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہو کیونکہ تم میں سے کوئی آدمی اگر احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرج کرے گا تو صحابہ کے ایک مد بلکہ آدھے مد کے بھی برابر نہیں ہو سکتا مد عرب کا ایک پیمانہ ہے جو وزن کے لحاظ سے آج کل کے مروج تقریباً ایک سیر کے برابر ہوتا ہے یعنی ایک سیر اگر وہ دے گا تو صحابہ کرام اگر ایک سیر اللہ کی راہ میں لگائیں اور آج ہم احد پہاڑ کے برابر لگائیں تب بھی ہم اس کے آدھے کا بھی عجر نہیں پاسکتے جتنا صحابہ کو ملے گا اس حدیث نے بتلایا کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور صحبت وہ نعمت عظیمہ ہے نعمت عظیمہ ہے جس کی برکت سے صحابی کا ایک عمل دوسرے کے مقابلے میں وہ نزبت رکھتا ہے کہ ان کا ایک سیر بلکہ آدھا سیر دوسروں کے پہاڑ برابر وزن سے بڑھا ہوا ہوتا ہے ان کے عمال کو دوسروں کے عمال پر قیاس نہیں کیا جا سکتا اس حدیث کے شروع میں یہ جو اشار ہے کہ لا تصبو اصحابی یعنی میرے صحابہ پر سب نہ کرو لفظ سب کا ترجمہ اردو میں عموماً گالی دینا کیا جاتا ہے جو اس لفظ کا صحیح ترجمہ نہیں کیونکہ گالی کا لفظ اردو زبان میں فوش کلام کے لیے آتا ہے حالانکہ لفظ سب عربی زبان میں اس سے زیادہ عام ہے ہر اس کلام کو عربی میں سب کہا جاتا ہے جس سے کسی کی تنقیص ہوتی ہو یعنی کسی کو نیچہ بتایا جاتا ہو ہلکہ بتایا جاتا ہو کم بتایا جاتا ہو گالی کے لیے ٹھیٹ لفظ عربی میں شتم آتا ہے گالی کے لیے شتم لفظ آتا ہے اور سب کے معنی میں گالی بھی شامل ہو سکتی ہے لیکن عام کوئی بھی بات جو کسی کے لیے کوئی برائی لفظ کہا جائے وہ سب شامل حافظ ابن تیمیر رحمت اللہ علیہ السارہ المسلول میں فرمایا آخرن اس کا ترجمہ برا کہنے سے کیا ترمیز شریف میں عبداللہ بن مغفر لدی لدہ لنسی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمائے کہ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم ومن آذاہم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذانی آذ اللہ ومن آذ اللہ فیوشکو اے خدا اللہ سے دروہ اللہ سے دروہ میرے صحابہ کے معاملے میں میرے بعد ان کو تان و تشنی کا نشانہ نہ بناؤ کیونکہ جس شخص نے ان سے محبت کی تو میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی اور جس نے ان سے بغض رکھا تو میرے بغض کے ساتھ ان سے بغض رکھا اور جس نے ان کو عیزہ پہنچائی اس نے مجھے عیزہ پہنچائی جس نے مجھے عیزہ پہنچائی اس نے اللہ کو عیزہ پہنچائی اور جو اللہ کو عیزہ پہنچانا چاہتا ہے تو قریب ہے کہ اللہ اس کو عذاب میں پکڑ لے گا اس حدیث میں جو یہ فرمایا کہ جسے صحابہ کرام سے محبت رکھی وہ میری محبت کے ساتھ محبت رکھی یعنی میری محبت کی وجہ سے اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں یہ کہ صحابی سے محبت رکھنا میری محبت کی علامت ہے ان سے وہی شخص محبت رکھے گا جس کو میری محبت حاصل ہے دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جو شخص میرے کسی صحابی سے محبت رکھتا ہے تو میں اس سے محبت رکھتا ہوں تو اس کی محبت مجھے میں اس سے محبت کروں گا اگر میں یہ صحابہ سے تم نے محبت رکھی اس طرح اس کی محبت صحابی کے ساتھ علامت اس کی سمجھو کہ مجھے اس شخص سے محبت ہے یعنی دو معنی اگلے جملے بغض صحابہ کے بھی ہو سکتے ہیں یہی دو معنی کہ جو شخص کسی صحابی سے بغض رکھتا ہو تو وہ دراصل مجھ سے بغض رکھتا ہے یا یہ کہ جو شخص ان سے بغض رکھتا ہے تو میں اس شخص سے بغزتنا دونوں معنی میں سے جو بھی ہو یہ حدیث ان حضرات کی تنبیہ کے لیے کافی ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو آزادانہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور ان کی طرح ایسی باتیں منصوب کرتے ہیں جن کو دیکھنے والا ان سے بدگمان ہو جائے یا کم از کم ان کا اعتماد اس کے دل میں نہ رہے غور کیا جائے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت کے حکم دے ہیں بغز اناد کہ جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں تو تم ان سے کہو کہ خدا کی لعنت اس پر جو تم دونوں یعنی صحابہ اور تم سے بدتر ہیں ظاہر ہے کہ صحابہ کرام کے مقابلے میں تو بدتر وہی ہے جو ان کو برا بھلا کہنے والا اس حدیث میں صحابی کو برا کہنے والا مستحق لعنت قرار دیا گیا اور اس لیے اوپر گزرا کہ لفظ سب عربی زبان کے اعتبار سے صرف فہشگالی کو نہیں کہتے بلکہ ہر ایسا کلام جس سے کسی کی تنقید اور توہین یا دلازاری ہوتی ہو وہ لفظے لفظے سب میں داخل ہے ابو دعوت ترمیزی میں حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے یہ شراب و بشرا میں سے انہوں نے سنا کہ بعض لوگ بعض عمراء حکومت کے سامنے حضرت علی کررم اللہ و جہوب کو برا کہتے ہیں تو سعید بن زید نے فرمایا کہ افسوس میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے سامنے صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہا جاتا ہے اور تم اس پر نقیر نہیں کرتے اس کو روکتے نہیں اور سن لو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے اپنے کانوں سے سنا اور پھر حدیث بیان کرنے سے پہلے فرمائے کہ یہ بھی سمجھ لو کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی ایسی بات منصوب کروں جو آپ نے نہ فرمائی ہو کہ قیامت کے روز جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملو تو آپ اس سے اس کا مواخذہ فرمائے یہ کہنے کے بعد حدیث بیان کی کہ ابو بکر جنت میں عمر جنت میں عثمان جنت میں علی جنت میں تلہ جنت میں زبیر جنت میں سعید بن مالک جنت میں عبد الرحمن بن عوف جنت میں ابو عبیدہ بن الجرہ جنت میں یہ نو صحابہ کرام کے نام لے کر دسویں کا نام نہیں لیا لوگوں نے پوچھا دسویں کون ہے تو ذکر کیا کہ سید بن زید یعنی خود اپنا نام ابتدان نہیں بتایا وہ وجہ توازوں کے ذکر نہیں کیا لوگ کے اسرار پر ظاہر کیا اس کے بعد سید بن زید رضی اللہ تعالی نے فرمایا خدا کی قسم ہے کہ صحابہ کرام میں سے کسی شخص کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی جہاد میں شریک ہونا جس میں اس کا چہرہ غبار آلود ہو جائے غیر صحابہ سے ہر شخص کی عمر بھر کی عبادت اور عمل سے بہتر ہے اگرچہ اس کو عمر نوح عطا ہو واللہ لمشہد رسول رجل منهم مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یغبر فيه وجہوه خیر من عمل آحادكم ولو عمر عمر نوح نوح علیہ السلام کی عمر جتنی بھی عمر دی دیا ہے امام احمد رحمہ اللہ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی نوح سے روایت کیا کہ انہوں نے فرمایا کہ جو شخص اقتداء کرنا چاہے اس کو چاہیے کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرے کیونکہ یہ حضرات ساری امت سے زیادہ اپنے قلوب کے اعتبار سے پاک اور علم کے اعتبار سے گہرے اور تکلف و بناور سے الگ اور آدات کے اعتبار سے معتدل اور حالات کے اعتبار سے بہتر ہیں یہ وہ قوم ہے جن کو اللہ تعالی نے اپنے نبی کی صحبت اور دین کی اقامت کے لئے پسند فرمایا تو تم ان کی قدر پہچانو اور ان کے آثار کا اتباع کرو کیونکہ یہی لوگ مستقیم طریقے پر ہیں اسی جو طریقے پر ہیں ربو داہود تیالسی رحمہ اللہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی سے روایت کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے سب بندوں کے دلوں پر نظر ڈالی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب قلوب میں بہتر پایا سب لوگوں میں سب کے دلوں کو دیکھا تو سب سے بہترین دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا ان کو اپنی رسالت کے لیے مقرر کیا پھر قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرے قلوب پر نظر ڈالی تو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلوب کو دوسرے سب بندوں میں یعنی غیر نبی میں سب بندوں کے قلوب سے بہتر پایا ان کو اپنے نبی کی صحبت اور دین کی نصرت کے لیے پسند فرما دیا یہ اللہ کی چنیدہ لوگ ہیں مسجد بزار میں جابر رضی اللہ تعالیٰ سے بسند صحیح روایت کیا کہ رسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ سبحان اللہ اختار اصحابی علی العالمین کے بے شک اللہ نے میرے اصحاب کو میرے صحابہ کرام کو تمام جہان والوں میں چن لیا سوالنبیین والمرسلین سوائے نبیوں اور مرسلین کے لیے یعنی رسولوں کے وقت تعالیٰ اور مجھے چنا من اصحابی میرے اصحابہ میں سے میرے لیے وقت تعالیٰ چن لیا میرے لیے چن لیا من اصحابی میرے اصحاب میں سے میرے صحابہ میں سے بھی ایک تو سارے عالم میں سے سارے انسانوں میں سے صحابہ کرام کو میری لے چنا انبیاء کے علاوہ یعنی انبیاء ان سے الگ ہیں ان کا ایک الگ طبقہ اس میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا اور پھر غیر نبیوں میں پھر دیکھا تو اس میں صحابہ کرام کو چنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتا ہے کہ وقتاللی اور میرے لیے چن لیا من اصحابی میرے صحابہ میں سے اربعاتا چار یعنی ابا بکر و عمر و عثمان و علی فجعلہم اصحابی فرمایا کہ ان کو پھر میرا ساتھی قریب ترین ساتھی بنا دیا مزید اصحابہ یعنی صحابہ کرام کے اندر سے بھی مزید ان کو میرے ساتھ قریب کیا جب یہ سارے خلفہ راشدین المہدیین بنے عشر مبشرہ میں سے ہے یعنی اصحاب المقربین میں سے ہے قرون اولہ میں سے ہیں ہر لحاظ سے ان کی فضیلت سب سے بڑھ کر ہے وقالا فی اصحابی کلہم خیئے اور پھر یہ بھی فرمایا کہ میرے تمام صحابہ سبھی سب اچھے سبھی میں بہتری ہے لیکن یہ ان میں ذرا خاص چنیدہ لوگ ہیں اسی طرح عوہم بن سعیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تفسیر قرطبی کے حوالے سے کہ ان اللہ اختارانی بے شک اللہ نے مجھے چن لیا واختارانی اصحابیوں میرے لیے میرے صحابہ چن لی فجعل منہ وزراء واختاران واسحاران اور پھر بنایا ان میں سے بعض کو میرا وزیر ابو وکر عمر اور میرے ختاران کہتے ہیں دامادوں کو تو یہ داماد ہو گئے یہ عثمان اور علی واسحاران سسرالی بنائے تو اور باقی صحابہ میں سے کئی ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشدار ہو گئے ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات ان کے بہن بھائی ان کے رشدار ان کے والدین وغیرہ فمن سب بہم جو ان کے اوپر لانتان کرے برا بھلا کہے برا تسکرائی سے تسکرہ کرے وہ سب فَعَلَيْهِ لَعْنَتُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَتِ وَالْنَّاسِ اَجْمَعِينَ تو اس پر لانت ہے اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی وَلَا يَقْبَلُ اللَّهِ نہیں قبول کرے گا اللہ سبحانہ وتعالی منہو اس سے ایسے شخصی یوم القیامت قیامت کے دن صرفاً وَلَا عَدْلًا کوئی اس کا بدلہ نہ اس کا عوض کوئی قبول نہیں کرے گا جان نہیں چھوٹے گا عرباز بن سالے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اشارت فرمایا کہ اِنَّهُ مَنْ يَعِشُ مِّنْكُمْ بے شک تم میں سے جو رہے گا میرے بعد یعنی مراجع ہے بعض روایتوں میں بعدی کا بھی لفظ ہے جو رہے گا تم میں سے فَسَيَرَا اختلافاً کثیراً وہ بہت سے اختلافات دیکھے گا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ تو تم پر لازم ہے میری سنت میرے طریقے کو اختیار کرنا وَسُنَّتَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَحْدِجِينَ بھی بعض روایتوں میں آیا اور میرے خلفاء راشدین کے طریقے کو اختیار کرنا عبدو علیہا بن نواجز اس کو پکڑ لو اپنے جبروں سے اپنے داڑھوں سے یہ جو مولرز اور پری مولرز ہوتے ہیں ان کو نواجز کہتے ہیں نواجز یہ جو سائیڈ میں داڑھیں ہوتی داڑھیں تو اس کو پکڑ لو داڑھوں سے کیونکہ آگے کے دانس سے کوئی چیز پکڑی جاتی تو جھٹکے سے کھچ چکتی ہے پر جو داڑھوں سے پکڑ لی جائے وہ نکلتی نہیں آسانی سے بہت مضبوط ہوتی ہے وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَسَاتُ الْأُمُورِ وَإِيَّاكُمْ اور تمہیں بچنا ہے بچو حفاظت کرو محدثات الْأُمُورِ معاملوں میں نئے نئے چیزیں پیدا کرنے سے نئے نئے کام دین میں نئے نئے باتیں پیدا کرنے سے بچو فَإِنَّ قُلَّ بِدْعَةٍ دَلَالَةٍ کیونکہ ہر بدعت ہر نئے بات جو دین میں شامل کی جائے گی وہ گمراہی ہے اچھا اس کا درجمہ تمہاری ہے اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کی طرح خلفاء راشدین کی سنت کو بھی واجب ان اتباہ اور فتنوں سے نجات کا ذریعہ قرار دیا ہے اسی طرح دوسری متعدد احادیث متعدد صحابہ کرام کے نام لے کر مسلمانوں کو ان کی اتباہ اور ان سے ادھائیت حاصل کرنے کی تلقین فرمائی یہ سب روایت کتب حدیث میں موجود ہو اور اعلی درجے کی قرآن و سنت میں مقام صحابہ کا خلاصہ مذکور الصدر آیات قرآنی شروع میں جو آیات اور پھر روایت حدیث میں یہی نہیں کہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدھا و سنہ اور ان کو رزوانِ الہی یعنی اللہ کی رضا اور جنت کی بہشارت دی گئے بلکہ امت کو ان کے ادب احترام اور ان کی اقضاء کا حکم بھی دیا گیا ان میں سے کسی کو برا کہنے پر سخت وعی بھی فرمائی ان کی محبت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان سے بغض کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض قرار دیا گیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہی وہ منصب ہے اور درجہ ہے جس کو زیر نظر مقالے مقامِ صحابہ میں پیش کرنا ہے اس پر امت کا امتِ محمدیہ کا اجمع ہے ایک دو گمراہ فرقوں کو چھوڑ کر باقی امتِ محمدیہ کا ہمیشہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں اسی اصول پر اجمع اور اتفاق رہا ہے جو اوپر کتاب و سنت کی نصول سے ثابت کیا گیا ہے نمبر ایک صحابہ کرام کے بعد دوسرا قرن حضراتِ تابعین کا ہے جس کو حدیثِ مذکورہ میں خیر القرون میں داخل کیا گیا ہے اس خیر القرون حضراتِ تابعین میں بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی علیہ یا احمد اللہ علیہ سب سے افضل مانے گئے انہوں نے اپنی ایک مکتوب میں صحابہ کرام کے اس مقام کی وضاحت اور لوگوں کو اس کے پابند ہونے کی تاقید الفاظِ زیل میں کی ہے یہ طویل مکتوب حدیث کی مشہور کتاب متوادر کتاب متوادر متداول کتاب کا مطلب ہی کہ وہ جو چلتی ہے لوگوں میں پھونتی ہے متداول کیا ہے ابودعود اس میں سنت کے ساتھ لکھا ہے اس کے ضروری جملے جو مقامِ صحابہ سے متعلق ہیں وہ یہ ہے پس تمہیں چاہیے کہ اپنے دل اپنے لئے وہی طریقہ اختیار کر لو جس کو قوم یعنی صحابہ کرام نے اپنے لئے پسند کر لیا تھا اس لئے کہ وہ جس حد پر ٹھہرے علم کے ساتھ ٹھہرے اور انہوں نے جس چیز سے لوگوں کو روکا ایک دور بین نظر کی بنا پر روکا اور بلا شبہ وہی حضرات دقیق حکمتوں اور علمی الجھنوں کے کھولنے پر قادر تھے اور جس کام میں تھے اس میں سب سے زیادہ فضیلت تھے وہی مستحق تھے اگر ہدایت اس طریق میں مال لی جائے جس پر تم ہو تو اس کے معنی یہ ہے کہ تم فضائل میں ان سے سبقت لے گا جو بلکل محال ہے اگر تم یہ کہو کہ یہ چیزیں ان حضرات سے بات پیدا ہوئیں اس لئے ان سے طریقہ منقول نہیں تو سمجھ لو کہ ان کو ایجاد کرنے والے وہی لوگ ہیں جو ان کے راستے پر نہیں ہیں اور ان سے علیدہ رہنے والے ہیں کیونکہ یہی حضرات سابقین ہیں جو معاملات دین میں اتنا کلام کر گئے ہیں جو بلکل کافی ہے نہیں صاحبہ کلام اور اس کو اتنا بیان کر دیا جو شفاہ دینے والا ہے پس ان کے طریقے سے کمی اور کتاہی کرنے کا بھی کوئی موقع نہیں اور اس سے زیادتی کرنے کا بھی کسی کو حوصلہ نہیں اور بہت سے لوگوں نے ان کے طریقے میں کتاہی کی وہ مقصد سے دور نکل گئے رہے گئے تو بہت سے لوگوں نے ان کے طریقے سے زیادتی کا ارادہ کیا وہ غلو میں مقتلع ہو گئے اور یہ حضرات افرات و تفرید اور کتاہی کے درمیان ایک راہ مستقین پر تھے نہ اس طرف بڑھے ہوئے تھے نہ اس طرف بڑھے ہوئے تھے بلکہ اعتدال سے بیچ کے راستے پر تھے یہ امتِ وسط ہے جس کو اللہ نے قرآن پر فرمائے کنتم خیرہ امتِ اخرجتِ الناس وہی پر فرمائے کہ اللہ نے تمہارے لئے تم کو امتِ وسط بنایا افضل الطابعین طابعین میں سب سے افضل صحابہ کے شاگردوں میں ان کو دیدار کرنے والوں میں سب سے افضل کون ہے حضرت عمر بن عزیز ان کو خلیفہ خامز بھی کہا جاتا ہے کیونکہ حضرت عمر بن عزیز جو ہے بلکل اعلیٰ درجے کے بزرگ گزرے جن کے خلافت کو بعض علمانِ خلافتِ راشدہ کے ساتھ ملایا ہے اور ان کے دورِ خلافت میں اسلامی قوانین کی تنفیذ نافذ کرنا اور شاعرِ اسلام کا اعلیٰ یعنی اس کو اونچہ رکھنا اللہ کے دین کو بلا شوہ خلافتِ راشدہ ہی کے طرف پر ہوا ہے ان کے اس ارشاد کے مطابق ایک دو گمراہ فرقوں کے علاوہ پوری امتِ محمدیہ نے صحابہ کرام ردوان اللہ تعالیٰ علیہ و اجمعین کے مطالق اسی عقیدے پر اجمع و اتفاق کیا اس اجمع کا عنوان عام طور پر کتبِ حدیث اور کتبِ اقائد میں یہ ہے الصحابةُ کلُّهُ معدول صحابہ کرام سب کے سب آدل تھے حاصلِ مفہوم اس جملے کا یہ ہوا کہ جو اوپر کتاب و سنت کے حوالوں سے صحابہ کرام کے مقام و درجے کے مطالق لکھا ہے وہی اس جملے میں ثابت ہوگئے تو عقیدہ اب اہلِ سنت و الجمع کا کیا ہوا کہ تمام صحابہ عادل ہے اور عادل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اب اس کی شرعہ کر رہے ہیں تفصیل سے کلُّهُم عدول عادل کی جمع لفظِ عدول عادل کی جو ہے یہ اصل میں مزدر ہے حصے برابر کرنے کے معنی میں آتا ہے اور محورات میں اس شخص کو عدل کہا جاتا ہے جو حق و انصاف پر قائم ہو عادل بھی کہتے ہیں اور عدل مطلب یہ تو بندہ خودی عادل ہے یعنی انصاف کے میار پر پورا ہے یہ لفظ قرآنِ قریم میں بھی بار بار آیا ہے حدیث میں بھی کتبِ تفصیل میں بھی اس پر بحث ہے اور رسولِ حدیث رسولِ فقہ عام فقہ بھی اس کی اسطرح اور شرعی معنی کی تعیین کی گئی ہے ابن سرہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تفصیل ہو اَنْ يَقُونَ مُسْلِمًا بَالِغًا عَاقِلًا سَالِمًا مِنْ أَزْبَابِ الْفِسْقِ وَخَوَارِ مِلْمُرُوعَ اس کی تفصیل یہ ہے کہ انسان مسلمان بَالِغْ عَاقِل ہو اور اسبابِ فِسْق سے یعنی نافرمانی یہ جتنے بھی کام ہے اس سے اور خلافِ مرووت افعال سے محفوظ ہو جو مسلمانوں کا عمومی مزاج ہے شرعی دینی اور اخلاقی ہمارا جو ایک آوٹلوک ہے ہمارا انداز ہے طریقہ ہے جو مسلمانوں کا ہونا چاہیے اس میں وہ کوئی کوتاہی کمزوری نہیں کرتے ایسے شخص کو عدل کہا جاتا ہے عادل تو انصاف کرنے والا لیکن عدل جو خود مجسم ہو جائے ہرتیز میں اعتدال ستیلتا ہے شیخو الاسلام نووی رحمہ اللہ تقریب من فرمایك عدلا ضابطا بان يكون مسلمان بالغاقلا سليما من أسحاب الفسق وخوارم المروہ تقریبا معنیه اللہ من سویوتین اس کی شرعات تدریب من فرمایك وفسر العدل بان يكون مسلمان بالغاقلا لقودي سليما من أسباب الفسق وخوارم المروہ سالم هنا أسباب الفسق حافظ بن هجر اسقلانی فرمایك وَالْمُرَادُ بِلَعَدْل عدل سے مراد کیا ہے من له ملکتن جس میں ایسا ایک ملکہ اس کو حاصل ہو جاتا ہے کہ تحملو على ملازمت التقوى کہ جو اسے تقوى اور مرووت سے اور ان چیزوں سے اس کو پابند کر دیتا ہے اور برے عمال سے اجتدہ وہی عمال سیئی آتی من شرق اور فسق اور بدع ان تینوں چیزوں سے اس کو تو عدل سے مراد وہ شخص ہے جسے ایسا ملکہ حاصل ہو جو اسے تقوى اور مرووت کی پابندی پر برنگ اختہ کرے وہ بھارے رکھے تیار رکھے اور تقوى سے مراد شرق فسق اور بدع جیسے عمالِ بد سے اجتناب ہے ادر المختار کتاب و شہدات میں عدالت کی تفسیر یہ کی گئی ہے کہ جس نے ارتکاب کیا بغیر اسرار کے وہ بھی یعنی کبھی غلطی سے تفاصل سغیرہ سے بھی بچتا ہے ایسا شخص گناہ بھی بغیر اسرار کے ساتھے ہو جاتا ہو اور اگر ہو جائے اس کبائر سے وہ بچتا ہو بشرتی کے تمام کبیرہ گناہوں سے اگر وہ بچتا ہے اور اس کے ساتھ سغیرہ کبھی ہو جائے لیکن اس پر دوام نہ ہو یعنی وہ سغیرہ گناہ کر بیٹھے تو اس پر اسرار نہ کرتا ہو بار بار نہ کرتا ہو ہر وقت کئی ماہول مزاج نہ بناواؤ اور کبیرہ سے بلکل بچتا ہو اس کی درست افعال اس کے سغیرہ گناہوں سے زیادہ ہو یہی عدالت کے معنی ہے کوئشہ جب کسی گناہ کبیرہ کا مرتقب ہوگا تو اس کی عدالت ساقت ہو جائے گی اب وہ اس کے قابل نہیں رہے گا کہ اس کو عادل کہا جائے عادل کہا جائے اس کی شرم اللہ میں ابن عبدین فرماتے ہیں فتاوہ صغرہ میں لکھا ہے کہ عدل وہ تمام وہ جو تمام کبیرہ گناہوں سے مجتنب ہو اجتناب کرنے والا یہاں تک کہ اگر ایک کبیرہ گناہ کا ارتقاب بھی کر لے گا تو اس کی عدالت ساقت ہو جائے گی اور سغیرہ گناہوں میں اعتبار اکثریت کا ہے یا پھر کسی سغیرہ گناہ پر اسرار کا ہے یعنی بہت کسرت سے اگر سغیرہ کرتا ہو الگ الگ تب بھی ایک بڑھ بڑھ ہے یا ایک ہی کرتا ہو لیکن اس پر بار بار مستقل کرتا ہو تو بھی وہ کبیرہ کے درجے میں پہنچ جاتا ہے کیونکہ اس صورت میں سغیرہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے اس نے مصنف نے یہ کہا کہ اس کے درست افعال زیادہ ہو مصنف نے جو یہ کہا کہ کبیرہ کے ارتقاب سے عدالت ساقت ہو جاتی اس میں اتنا اضافہ کرنا چاہیے کہ اگر وہ توبہ کر لے تو عدالت نوٹ آئے گی یعنی کبیرہ کیا تو مصنف نے ذہن میں خیال آئے نا کہ بعض صحابہ سے کبیرہ گناہ ہوئے شراب پی لی ایک صحابیہ چوری کی تھی ایک اس سے زنا ہو گیا تھا تو یہ تو اس سے کیا بھئی یہ ہے کہ اس کے بعد توبہ کر لی اور پورا اپنے آپ کو پاک صاف کر لیا تو پھر ٹھیک ہو جائے گا دوبارہ سچی توبہ ساری شرائط کے ساتھ فقہ و محدثین کے مسکورہ بارہ تصریحات میں عدل اور عدالت کی ایک ہی تفسیر ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ مسلمان عاقل بالغ اور کبیرہ گناہوں سے مجتنے وہ کسی سغیرہ گناہ پر مسر نہ ہو اور بہت سغیرہ گناہوں کا آدھی نہ ہو یہی مفہوم شرعی ہے تقویٰ کا جیسا کہ ابن عبدین کی عبارت مسکورہ میں جس کا بالمقابل فسق ہے نافرمانی جس شخص کی عدالت کو ساقت قرار دیا جائے گا تو اسطلعہ شرعہ میں اس کو فاسق کہا جاتا ہے اوپر جن حضرات سے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے عدول ہونے پر عدول ہونے پر اجماع امت نقل کیا گیا ہے ان کی اپنی اپنی عبارتوں سے بھی عدل اور عدالت کی یہی تفسیر معلوم ہوتی ہے ایک اشکال اس کا جوا یہاں یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف امت کا یقینہ ہے کہ صحابہ کرام معصوم نہیں ان سے کبیرہ سغیرہ ہر طرح کی گناہ کا صدور ہو سکتا ہے اور ہوا بھی ہے دوسری طرف یہ یقینہ اوپر لکھا گیا کہ سب کے سب عدول ہیں اور عدول کے معنی اسطلعہی بھی اس طرح کے نزدیک یہ ہے کہ جو گناہ کبیرہ کا مرتقب اور سغیرہ پر مصر رہو اور جس سے گناہ کبیرہ سرزد ہو گیا ہو یا سغیرہ پر سرار ثابت ہو گیا وہ ساقیت العدالت ہے یعنی اب وہ فاسق ہو جائے گا جس کا اسطلعہی نام فاسق ہے تو یہ کھلا ہوا تزاد ان دونوں عقیدوں میں نظر آ رہا بزا ہے اس کا جواب جمہور علماء کے نزدیک یہ ہے کہ صحابہ کرام سے اگرچہ کوئی بڑا کبیرہ گناہ بھی سرزد ہو سکتا ہے اور ہوا بھی ہے مگر ان میں اور عام افراد امت میں ایک فرق ہے کہ گناہ کبیرہ وغیرہ سے جو شخص ساقیت العدالت یا فاسق ہو جاتا ہے اب اس کا عدل عدالت ختم ہو گئی فاسق ہو گیا اب اس کی مقافات توبہ سے ہو سکتی ہے تو توبہ کرے تو بس دوبارہ ٹھیک ہو سکتا ہے جس نے توبہ کر لی یا کسی ذریعے سے یہ معلوم ہو گیا کہ اس کی حسنات کی وجہ سے حق تعالیٰ نے اس کی دونہ معاف کر دیئے تو پھر وہ عدل اور متقی دوبارہ ہو جائے گا اور جس نے توبہ نہ کی وہ ساقیت العدالت اور فاسق یہ قرار دیا جائے گا تو اب توبہ کے معاملے میں عام افراد امت اور صحابہ کرام میں خاص امتیاز یہ ہے کہ عام افراد امت کے بارے میں یہ زمانت نہیں ہے کہ انہوں نے توبہ کی یا نہیں کی اور نہ یہ معلوم ہے کہ اس کی حسنات سے جو نیکیاں ہیں اس سے سب سیاعات یعنی گناہوں کا کفارہ ہو گیا ہے کہ نہیں ان کے بارے میں جب تک توبہ کا ثبوت نہ ہو جائے یقین نہ ہو جائے یا کسی ذریعے سے انداللہ یعنی اللہ کے نزدیک معافی کا علم نہ ہو جائے ان کو ساقیت العدالت اور فاسقی قرار دیا جائے گے جب تو پتہ نہ چلے کہ بھی توبہ کر لی سچی توبہ کر لی اور اللہ کے قبول ہوگی کیسے پتتے لے گا نہیں پتتے کہ سبتہ مشکل ہے نہ ان کی شہادت مقبول ہوگی نہ دوسرے معاملات تو ان کا اعتبار کیا جائے گا بگر صحابہ کرام کا معاملہ ایسا نہیں ہے اول تو ان کے حالات کو جاننے والے جانتے ہیں کہ وہ گناہ سے کتنے ڈرتے تھے کتنا بچتے تھے اور کبھی کوئی گناہ سرزد ہو جاتا تو اس کی توبہ صرف زبانی کرنے پر اقتفاہ نہیں کرتا بلکہ کوئی اپنے آپ کو بڑی سے بڑی سزا کے لیے پیش کر دیتا کوئی اپنے آپ کو مزد کے سطول سے بان دیتا جب تک قبول توبہ کا اعتمدان نہیں ہو جاتا اس کو سبر نہیں آتا صحابہ کرام کے اس خوف و خشیت کا تقاضی یہ ہے کہ جن حضرات سے توبہ کرنے کا اظہار بھی نہ ہوا ہو ہم ان کے بارے میں بھی یہی ظن رکھیں کہ انہوں نے ضرور توبہ کر لی ہوگی دوسرے ان کے حسنات اور ثوابق نیکیہ اتنے عظیم اور بھاری ہیں کہ ان کے مقابلے میں امہ بھر کا اقاد بناہ حق تعالیٰ کے وعدے کے مطابق معافی ہو جانا چاہیے وعدہ یہ ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الحسنات یدھمنا سیئیات بے شک نیکیہ برائیوں کو دفع کر دیتی لے جاتی ہے یہاں تک تو ہر مسلمان کو خود بھی بغیر کسی واضح دلیل کی یہ اعتقاد اور اعتماد رکھنا اقل و انصاف کا تقاضہ ہے مگر صحابہ کرام کے معاملے میں ہمارا صرف یہ گمان ہی نہیں ہے اور مسلمانوں کے لئے تو ہمارا یہ گمان ہے کہ انشاءاللہ اللہ اس نے توبہ کر لی ہوگی اچھے امید رکھ سکتے ہیں قرآن کریم نے اس گمان کی تصدیق بار بار کر دی کبھی صحابہ کرام کے خاص خاص دماتوں کے لئے اس کا اعلان کر دیا کبھی صحابہ کرام اور صحابقین اور آخرین کے لئے اعلان عام کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے بیتِ حدیبیہ یعنی جسے بیتِ رزوان بھی کہا جاتا ہے قرآنی بشارت کی وجہ سے بیتِ رزوان اور بیتِ شجرہ بھی کہا جاتا ہے اس میں تقریباً ڈیڑھ ہزار صحابہ کرام شریک تھے ان کے بارے میں کھلے الفاظ میں اعلان ہوا اللہ تعالیٰ مومنوں سے راضی ہو گیا جبکہ وہ درخت نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بیتِ تحت شجرہ میں جو لوگ شریک تھے ان میں سے کسی کو جہنم کی آگ نچھ ہو سکے گی اس مضمون پر متعدد احادیث مختلف الفاظ اسناد صحیحہ کے ساتھ یا اسناد صحیحہ کے ساتھ بلکہ جمع کسی غم ناصب ہے اسناد صحیحہ کے ساتھ کتبِ حدیث و تفسیر میں موجود ہے اور عام صحابہ کرام اولین و آخرین کے حق میں یہ اعلان سورة طوبہ میں بھی آگئے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتباعوهم بإحسان رضی اللہ عنہ وردو عنہ وآعدہ لہم دلنات کہ مہاجرین و انصار میں سے جو سب سے پہلے سبقت کرنے والے ہیں اور جنہوں نے نیکی کے ساتھ ان کی اتباع کی ان کے پیچھے آئے اللہ ان سے راضی ہو گئے تو پہلے والوں کی بھی باد والوں سے بھی اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے اللہ نے ان کے لئے ایسے باغات تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں ان میں ہمیشہ رہیں گے یہ عظیم کامیات ہیں سورة حدیث میں بیان فرمایا کہ اللہ نے ان میں سے ہر ایک سے حسنہ کا وعدہ کر لیا پھر سورہ انبیاء میں حسنہ کے متعلق فرمایا یعنی بلو جن کے لئے ہماری طرف سے حسنہ مقدر ہو گئی جیسے کہ صحابہ کے لئے ہو گئے اوپر آ چکا وہ اس جہنم سے دور کیے جائیں گے اس کا حاصل یہ ہے کہ سبھی صحابہ کرام کے حق میں یہ فیصلہ صادر فرما دے کہ وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے نئی سورہ توبہ میں رشاد فرمایا اللہ تعالی نے نبی اور مہاجرین اور انسار کی توبہ قبول فرمائی جو انہیں تنگی کے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی بعد اس کے قریب تھا کہ ان میں سے ایک فریق کے دل تج ہو جائیں پھر اللہ نے ان کو معاف کر دیا بلا شبا وہ ان پر بہت مہربان رحمت کرنے والا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ قرآن کریم نے اس کی زمانت دے دی کہ حضرات سابقین و آخرین میں سے کسی سے بھی اگر عمر بر میں کوئی گناہ سرزد ہو گیا تو اس پر قائم نہ رہے گا توبہ کر لے گا یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور نسرت اور دین کی خدمات عظیمہ اور ان کے بے شمار حسنات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا ان کی موت اس سے پہلے نہ ہوگی کہ ان کا گناہ معاف ہو کر وہ صاف اور بے باق ہو جائے اسی لئے ان میں سے کسی بھی صحابی کو ساقیت العدالت یا فاسق نہیں کہا جا سکتا صدور گناہ کے وقت اس پر تمام وہی احکام نافذ ہوں گے جو دوسرے مسلمانوں پر ہوتے ہیں یعنی حد شریع بھی لگائی جائے گی تعذیری سزائیں بھی دی جائیں گی جو ہاں مسلمانوں کے لئے ہیں وہ ان پر ہوں گی لیکن صدور گناہ کے وقت اس عمل کو فس بھی کہا جائے گا جس وقت کیا جا رہا ہے جیسا کہ آیت میں ہے جب کوئی فاسق آپ کے پاس کوئی بات لے کر رہا ہے مگر چونکہ ان کی توبہ و معافی بنسق قرآن معلوم ہو چونکہ کہ اللہ توبہ ان کو کرنے کی توفیق بھی دے گا اور قبول بھی کر لے گا اس لئے ان کو کسی وقت بھی ساقیت العدالت فاسق نہیں کہا جا سکتا قضی ابو یعنی رحمہ اللہ نے آیت رزوان کے تحت میں یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے خوشنودی باری تعالیٰ کے ایک صفت قدیمہ ہے لہذا اللہ تعالیٰ صرف اس بندے سے راضی ہوتے جس کے بارے میں اللہ کو معلوم ہو کہ رضیہ مندی کے موجبات کا جامع ہے اور جس سے اللہ راضی ہو جائے اس پر کبھی ناراض نہیں ہوگا صحابہ کرام کے غیر معصوم ہونے اور سب کے عدول ہونے میں جو ایک ظاہری تعارض ہے اس کا جواب علماء کرام اور فقہ کے نظریک یہی ہے اور بالکل واضح اور صاف ہے اس کو دوسرے نقے تک پڑھ لیتے تاک یہ بات یہاں تک کی مضمون کی مکمل ہو جائے اور بعض علماء نے جو عدم عصمت اور عموم عدالت کے تضاد سے بچنے کے لیے عدالت کے مقوم میں یہ ترمیم فرمائے کہ یہاں عدالت سے مراد تمام اور صاف و عمال کی عدالت نہیں بلکہ صرف روایت میں کیز نہ ہونے کی عدالت یعنی ایک مختصر طبقہ علماء کا جنہوں نے پھر یہ کہا کہ شاید ہم جب یہ کہہ رہے ہیں کہ انبیاء کرام کے بعد کوئی بھی معصوم نہیں ہے صحابہ کرام معصوم نہیں ہوتے بلکہ محفوظ ہوتے ہیں ان کے لیے اسطلعہ دادا بہتر ہے اور عموم عدالت یعنی عام طور پر قدول ہے تو کیسے ان کو آپس میں جوڑیں تو کہتے ہیں بھئی یا عادل ہونا صرف نفس روایت حدیث میں جب کوئی بات وہ کہیں گے حدیث کہہ کر تو وہ قبول کر لی جائے گی اس میں ان کی بات مانی جائے گی باقی چیزوں میں کوئی گیارنٹی نہیں تو کہتے ہیں کہ یہ اس حوالے سے بلکہ صرف روایت میں قذم نہ ہونے کی عدالت مراد ہے یہ لغہ تو شرعہ پر ایک زیادتی ہے یہ بلکہ شرعہ پر اپنی طور پر شرعہ سازی کرنا بلکہ غلط ہے اس کی کوئی ضرورت اور کوئی وجہ نہیں اور ان حضرات کے پیشے نظر بھی اس ترمیم کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ اس کے ان سے کسی صحابی کو اپنے عمل و کردار کی حیثے سے ساکت العدالت یا فاسق قرار دینا چاہتے ہیں ان کے کلمات دوسرے مواقع میں خود اس کی نفی کرتے ہیں ایک جگہ نقطہ بیان کرنے کے لئے کہہ دیئے بات لیکن مراد انتی بھی ہے یہ کہ صحابہ کرام سارے عدول ہے اگرچہ اس طرح کا ایک مضمون حضر شاہ عبدالعزید دہلوی کی طرف ان کے فتاوہ کے حوالے سے منصوب کیا گیا ہے کہ یہ مضمون کی وجہ سے ایسا ہے کہ حضر شاہ عبدالعزید دہلوی نے رحمہ اللہ جیسے جامع علوم میں جامع علوم بزرگ کی طرف اس کی نسبت کسی طرح سمجھ بھی نہیں آتی ہے اور فتاوہ عزیزی کے نام سے جو مجموعہ شاہ ہو رہا ہے اس کے متعلق یہ سب کو معلوم ہے کہ شاہ صاحب نے نہ خود اس کو جمع فرمایا ہے نہ ان کی زندگی میں وہ شاہ ہوا وفات کے معلوم میں کتنے عرصے بعد مختلف لوگوں کے پاس جو ان کے خطوط اور فتاوہ دنیا میں پھیلے ہوئے تھے ان کو جمع کر کے خود ہی لوگوں نے یہ مجموعہ شاہ کیا ہے اس میں بہت سے اعتمالات ہو سکتے ہیں کہ کسی نے کوئی تدسیس اس میں کی ہو یعنی تدسیسہ کاری کی ہو جو تم ملا دیا ہو اور غلط بات ان کی طرف مضصوب کرنے کے لئے فتاوہ کے مجموعے میں شامل کر دیا ہو اور اگر بالفرض یہ واقعی حضر شاہ عزیز رحمہ اللہ ہی کا قول ہے تو بھی وہ بمقابلہ جمہور علماء فقہ کے مطروخ ہے بلہ و عالم یعنی یہ کہ پھر ان کی اکیلی کی راہ ہے ان کے مقابلے میں امت میں بہت بڑے بڑے علماء ہیں جنہوں نے اس بات کو قبول نہیں کیا ہے ان کی ہم دوسری بات ہے اور وہی زیادہ مضبوط ہے علمِ عقائد و کلام علمِ عقائد اور علمِ کلام کی تقریباً سبھی کتابوں میں اسی طرح اصولِ حدیث کے سب کتابوں میں اس پر اجمع نقل کیا گیا ہے اور پھر اس کے حوالے نیچے لکھتے ہیں وہ اس کو انشاءاللہ ہم سے دیکھیں گے اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے دلوں میں صحابہ اکرام کی محبت ان سے تعلق نسبت پیدا فرمائے اور ہمیں کسی قسم کے بغض و عناس سے بچا کے رکھے بعد کل جو فتنیں چل رہے ہیں خوب میڈیا میں باتچیت ہول رہی ہے اور لوگ کھول کھول کے در ادھر کے واقعات لاکے دلوں کو خراب کر رہے ہیں جو میں پہلے ارز کر چکا کہ یہ دین کے لئے سب سے خطرناک چیز ہے پہلی کڑی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کی صحابہ اکرام ہے اور آخری کڑی علماء اکرام ہے تو علماء اکرام سے تو پہلے دور کر دیا اب صحابہ سے بھی الگ کرنا چاہتے تھا کہ پوری امت تو کوئی فری فلوٹنگ بارڈی ہو اور ایک اپنا دین ہو اپنی مزاج اپنی مرضی کے مطابق چلے اور دین میں جو چاہے تحریفات کرتے پھر اللہ اسے دجالی مزاج سے ہم سب کو محفوظ لکھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم سلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم سلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم سلام علیکم